اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سن انیس سو بہتر سے جہاں ایک پرانی بیلڈنگ میں دو بچوں کو دکھایا جاتا ہے جو سٹیرز پر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں مابلز ہیں اور تب ہی ایک مابل ان کے ہاتھ سے گر کر ایک فلیٹ کے اندر جاتا ہے یہ دونوں بچے بھی اندر جاتے ہیں جہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لیڈی راکنگ چیر کے اوپر بیٹھی ہے اور جیسے بچہ اپنا مابل اٹھانے والا ہوتا ہے وہ بوڑی عورت گر جاتی ہے اور سال آتا ہے سن انیس سو چھیتر آج اسی گھر میں جہاں پر بوڑی عورت راکنگ چیر پر بیٹھی تھی اور اس کی مرتی ہو گئی تھی ایک فیملی شفٹ ہو رہی ہے دراصل اس فیملی نے بینک سے بڑا لون لے کر اس فلیٹ کو کھریدا ہے اور اب بینک کا لون چکانے کے لیے ہزبن وائف کام پر جاتے ہیں اور ان کی بڑی بیٹی ایم پرو اپنے گرین فادر کا اور اپنے سبلنگز کا گھر پر دھیان رکھتی ہے اور جب وہ اپنے بھائی کو کپڑے چینج کروا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے گرین فادر جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے اچانک سے گائب ہو جاتے ہیں ایم پرو حیران رہ جاتی ہے اب وہ اپنے گرین فادر کو ڈھونڈ نکلے جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے گرین فادر واش روم کے اندر بیٹھے ہیں جیسے وہ واش روم کے اندر جاتی ہے دروازے اپنے آپی بند ہو جاتے ہیں وہ زور زور سے چلاتی ہے جس کے بعد اس کے پیرنٹس آ کر دروازہ کھولتے ہیں ایم پرو دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی وہاں پر نہیں ہے جہاں پر وہ اس کو کپڑے چینج کروا رہی تھی اور اب جب یہ کمرے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا چھوٹا بھائی ونڈو پر بیٹھا ہوا ہے جو کبھی بھی وہاں سے گر سکتا اور اس کی مرتی ہو سکتی ہے اسی لئے ایم پرو کے فادر دھیرے سے جا کر اسے اٹھا لیتے ہیں ایم پرو اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہے کہ گرینڈ فادر عجیب سر ریاکٹ کر رہے ہیں پہلے تو اچانک سے وہ گائب ہو گئے اس کے بعد وہ واش روم میں چلے گئے اور جب میں واش روم میں گئی تو دروازے اپنے آپ بند ہو گئے اس کے بعد مجھے دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور جب میں نے دروازے کے نیچے سے دیکھا تو وہاں پر ایک پیر تھا جو کی شیطانی پیر تھا ایم پرو کے ماتا پیتا اس کی بات پر وشواس نہیں کرتے انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے مند سے اول جلول باتیں کر رہی ہے اسی لئے وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے دن ایم پرو کے دوسرے بھائی کو اپنے کمرے کے باہر جو ریلنگ ہوتی ہے جہاں پر کپڑے سکائے جاتے ہیں وہاں پر ایک کاغذ کا ٹکڑا ملتا ہے جس پر ایک لڑکی کا نام لکھا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ بلکل سامنے والے فلیٹ میں کوئی لڑکی رہتی ہے جو اس سے دوستی کرنا چاہتی ہے اسی لئے کاغذ پر وہ بھی اپنا نام لکھتا ہے اور اسی ریلنگ کے تھرو اس کاغذ کو اس سامنے والی ونڈو تک پہنچا دیتا ہے اور کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی وہاں پر کوئی نہیں آتا اور جیسے وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ریلنگ کے آواز آتی ہے وہ ونڈو کے پاس دیکھتا ہے کہ ایک بار پھر سے وہاں پر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہے وہیں ایمپرو کے گرینڈ فادر بنا بتائے گھر سے نکل جاتے ہیں ایمپرو ان کے لئے پریشان ہے اس کے موم ڈیڈ گھر پر نہیں ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی سے کہتی ہے کہ تمہیں شیئر سے مت اٹھنا دراصل اس ٹیم وہ کچھ ڈروائنگ کر رہا ہوتا ہے اور خود وہ اپنے گرینڈ فادر کو ڈھونڈنے باہر چلی جاتی ہے اس کے باہر جاتے اس کے چھوٹے بھائی کو مابل کی آواز آتی ہے جو کہ اس کے کمرے کے باہر ہوتا ہے اور اب بھار جا کر جیسی وہ مابل کو اٹھاتا ہے تو اسے دوسرے کمرے سے ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے وہ اس کمرے میں جاتا ہے جہاں پر کارٹون چل رہا ہوتا ہے جو کہ ایک بوڑی عورت کا ہے وہ ایمپرو کے چھوٹے بھائی کو اپنی طرف بلاتی ہے اور جب ایمپرو کا چھوٹا بھائی ٹی وی کے پاس جاتا ہے تب ہی ٹی وی کے اندر سے ایک شیطانی ہاتھ بھار نکلتا ہے اور ایمپرو کے بھائی کو اندر کھینچ لیتا ہے وہ یہ ایمپرو کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے گرینڈ فادر کو ڈھونڈ لیتی ہے اس کے گرینڈ فادر ڈرے ہوئے ہوتے ہیں ایمپرو کہتی ہے کہ گھر واپس شلو گرینڈ فادر کہتے ہیں کہ میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گا وہاں جو لیڈی ہے وہ ہم سب کو مار ڈالے گی پر ایمپرو اپنے گرینڈ فادر کو سمجھا بجھا کر گھر واپس لے آتی ہے اور واپس آنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی جو گھر پر اکیلا تھا اب وہ گھر پر نہیں ہے وہ بہت سیادہ ڈر جاتی ہے پورے گھر پر ڈھوننے کے بعد بھی اسے اپنا چھوٹا بھائی نہیں ملتا ایمپرو کے مام ڈیڈ بھی آ جاتے ہیں یہ پولیس میں کمپلین کرتے ہیں جس کے بعد ایمپرو کے مام ڈیڈ اپنے چھوٹے بیٹے کو ڈھوننے کے لئے نکل جاتے ہیں ایمپرو گھر پر اکیلی ہے وہ بہت سیادہ پریشان ہے اور تب ہی فون کی گھنٹی بستی ہے ایمپرو فون کا ریسیور اٹھاتی ہے دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے جو بہت زیادہ ڈرہ ہوا ہے ایمپرو اسے پوچھتی ہے کہ تم کہاں پر ہو پر اس کے چھوٹے بھائی کو خود بھی نہیں پتا کہ اس وقت وہ کہاں پر ہے پر تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے سامنے والا جو فلیٹ ہے وہیں سے اس کے بھائی کی آواز آ رہی ہے وہ جلدی سے اس کے دروازے کے پاس جا کر زور زور سے نوک کرنا شروع کر دیتی ہے تب ہی اوپر سے ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے تم کیا کر رہی ہو یہ فلیٹ سالوں سے بند ہے یہ ایمپرو کے موم ڈیڈ اور اس کا دوسرا بھائی بھی یہاں پر آ جاتے ہیں ایمپرو بتاتی ہے کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کی آواز یہاں سے سنی ہے جس کے بعد یہ دروازہ توڑ کر اندر جاتے ہیں یہ فلیٹ کئی سالوں سے بند ہے اور اب سب کے سب ایمپرو کے چھوٹے بھائی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں ایمپرو ایک کمرے میں جاتی ہے جہاں پر اسے پردے کے پیچھے ایک چھوٹے بچے کا سایہ دکھتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے پر جیسے جیسے وہ پردے کے پاس جاتی ہے اوپر چھائی وہ سایہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اب ایمپرو پردہ ہٹا نکلے اسے پکڑتی ہے تب ہی ایک ڈیمن کا ہاتھ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے ایمپرو بہت زیادہ ڈر جاتی ہے جس کے بعد اس کی فیملی وہاں پر آتی ہے ایمپرو کے ڈیڈ پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے اگلے دن ایمپرو کی موم کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے کام پر ہوتی ہے تب ہی وہاں پر ایک کسٹمر آتی ہے جو کی ویل چیئر پر احتراصل پوری طرح سے پیرلائزڈ ہے اور جب یہ ایمپرو کی موم کو دیکھتی ہے تو بہت زیادہ ڈر جاتی ہے ایمپرو کی موم کو لگتا ہے کہ اسے ہیلپ کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس آتی ہے لیکن اب اس کا ڈر اور بڑھ چکا ہے جس کے بعد وہ سیٹی بجانا شروع کر دیتی ہے اس پیرلائزڈ لیڈی کی موم وہاں پر آتی ہے دراصل اس پیرلائزڈ لیڈی نے ایمپرو کی موم کو دیکھ کر سب کچھ پتا لگا لیا ہے کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی شکتیاں ہیں جو عام انسانوں کے اندر نہیں ہوتی وہ اپنی موم کو سب کچھ اشارے سے سمجھاتی ہے جس کے بعد اس کی موم ایمپرو کی موم کو ایک کارڈ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیشہ اس کارڈ کو اپنے پاس رکھنا یہ ایمپرو کے دوسرے بھائی کو دکھایا جاتا ہے جسے آج ایک بار پھر سے اپنی وینڈو کے باہر ریلنگ پر ایک کاغچ کا ٹکڑا ملتا ہے جس پر کچھ لکھا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے ایک کی سامنے والی بیلنگ میں جو لڑکی رہتی ہے وہ سے اپنے پاس بلا رہی ہے اور آج وہ اس فلیٹ میں جاتا ہے جب وہ فلیٹ کے اندر جاتا ہے تو وہاں پوری طرح سے اندھیرہ ہوتا ہے تب ہی اس کے پیچھے سے ایک لڑکی آتی ہے جو اس کے ساتھ فلرٹ کرتی ہے ایمپرو کے بھائی کے پاس لائٹر ہوتا ہے وہ اس سے اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہے لیکن تب ہی اس کی ہاتھ سے لائٹر گھر جاتا ہے وہ جھک کر لائٹر اٹھا کر جیسی جلاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس لڑکی کے پیر اُلٹے ہیں جو دیکھ کر وہ بہت ٹڑ جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ایک چڑیل ہے جس نے اسے اپنے جال میں فسایا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ بوڑی چڑیل اس کے اوپر حملہ کر کے اسے مارتی وہ اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ کر نکل جاتا ہے ایمپرو اپنے گھر میں واپس پہنچ چکی ہے اور گھر پہنچنے کے بعد اس کے پیٹ میں دھرد ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ واش روم میں جا کر میرر میں اپنے پیٹ کو دیکھتی ہے جہاں پر عجیب سے نشان ہوتے ہیں ایمپرو کو لگتا ہے کہ اسے الرجی ہوئی ہے اب وہ کیچن کی طرف جاتی ہے لیکن کیچن کے اندر جانے سے پہلے وہ باہر گلاس سے دیکھتی ہے کہ اندر وہ عجیب سی آکرتی کھانا بنا رہی ہے جیسے وہ دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہ اس کے گرین فادر ہیں جو بہت ہی عجیب طریقے سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب اس کے گرین فادر بولتے ہیں تو وہ اس کے چھوٹے بھائی کی آواز میں بولتے ہیں جو اب تک لا پتا ہے ایمپرو کو اس سے پہلے کچھ سمجھ میں آتا فون ایک بار پھر سے رنگ ہوتا ہے وہ فون کے ریسیور کو اٹھاتی ہے اور ایک بار پھر سے اسے اپنے بھائی کی آواز سنائی دیتی ہے جو کی فون کے اندر کے ساتھ ساتھ پاس والے فلیٹ سے بھی آ رہی ہوتی ہے ایمپرو سمجھ جاتی ہے کہ ہو نہ ہو اس کا بھائی پاس والے فلیٹ میں ہی ہے وہ فون کے ریسیور کو وہیں پر رکھ کر بھاگ کر پاس والے فلیٹ میں جاتی ہے اور جب وہ اندر جاتی ہے تو آج اسے اس کا بھائی وہاں پر مل جاتا ہے وہ اپنے بھائی کو لے کر گھر پر آتی ہے ایمپرو کی موم سب کے سب بہت زیادہ ڈھڑ چکے ہیں ایمپرو کی موم کہتی ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے ہمیں اس گھر کو چھوڑ کر جانا ہوگا پر ایمپرو کے ڈیٹ منہ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بینگ سے بہت بڑا لون لیا ہے اور اگر ہم دوسرے گھر میں گئے تو وہاں پر ہمیں رینٹ دینا ہوگا جو اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سکتے جب تک ہمارا لون پورا نہ ہو جائے ہمیں اسی گھر پر رہنا ہوگا اب ایمپرو اپنے کمرے میں جاتی ہے جیسے وہ اندر جاتی ہے اس کے کمرے کے کھڑکی دروازے سب کے سب اپنے آپ ہی بند ہو جاتے ہیں ایمپرو بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کیونکہ اس کے کمرے کی لائٹ بھی جا چکی ہے اس کے آواز سن کر اس کے موم ڈیٹ دروازے کے بھار آتے ہیں اور جب وہ گلاس سے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر انہیں ایک بہت بڑا شیطانی ہاتھ دیکھتا ہے ایمپرو اندر ہی چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کے ڈیٹ گلاس کو توڑ کر دروازہ کھولتے ہیں اور اس سے پہلے کی وہ شیطانی ہاتھ ایمپرو کو مارتا اس کے ڈیٹ اسے باہر کھیچ لیتے ہیں اور اب پورے پریوار کو پتا چل چکا ہے کہ اس گھر میں کوئی ڈیمن ہے یہ سب کے سب اتنے زیادہ ڈھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ رات کو یہ سب کے سب ایک ہوتل میں جا کر سٹے کرتے ہیں اور پراتنا کرتے ہیں کہ ان سب کی جان اس ڈیمن سے بچ جائے اگلے دن بینک والے ایمپرو کے ڈیٹ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جل سے جل تمہیں بینک کی لون کو چکانا ہوگا ایمپرو کی ڈیٹ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ دو دن سے جوب پر بھی نہیں گئے ہوتے اسی لئے انہیں جوب سے نکال دیا جاتا ہے دوسری طرف ایمپرو کی مام اسی بوڑی لیڈی کی گھر جاتی ہے جس کی بیٹی پیرلائز تھی جس نے اسے کار دیا تھا وہاں جا کر وہ اس لیڈی کو اپنے گھر کے سارے حالات بیان کرتی ہے وہ لیڈی کہتی ہے کہ ہمیں تمہارے گھر کے بارے میں پہلی سب کچھ پتا تھا اور اب وہ لیڈی ایمپرو کی مام کے ساتھ اس کے ایک گھر پر آتی ہے دوسری طرف ایمپرو کو دکھایا جاتا ہے جو اس فیملی کے اس لیڈی کے پاس جاتی ہے جو ان سے پہلے انہی کے فلیٹ میں رہا کرتی تھی وہ کہتی ہے کہ تم سے پہلے میں اس فلیٹ میں رہا کرتی تھی اپنے ہزبینڈ اور اپنے بیٹے کے ساتھ حالت کی میرا پیٹے ایک لڑکا تھا لیکن اسے لڑکی بننے کا بہت شوق تھا جو میرے ہزبینڈ کو بلکل پسند نہیں تھا اسی لیے ہمیشہ وہ اسے بیسمنٹ میں بند رکھتے تھے لیکن بہت زیادہ سمجھانے کے بعد بھی اس کی سوچ میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا اور دھیرے دھیرے اسے ماں بننے کا شوق پیدا ہو گیا جس سے گصہ ہو کر ہم اسے وہیں پر بیسمنٹ میں بند کر کے یہاں پر آ گئے جس کے بعد اس کی مردی ہو گئی اور اسی کی آتما آج بھی وہاں پر بھٹکتی ہے دراصل اس آتما کو اس لڑکے کو جو کی ٹرانسجنڈر تھا جو لڑکی بننا چاہتا تھا جس کو ماں بننے کا شوق تھا اسے ایمپرو کو مارنے کا دو بار موقع ملا تھا لیکن اس نے ایمپرو کو اس لئے نہیں مارا کیونکہ وہ پریگنٹ ہوتی ہے ایمپرو اپنے گھر پر آتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ اس کی موم اسی لیڈی کو جس نے اسے کار دیا تھا اور اس کی بیٹی کو جو کی پیرلائزڈ ہے اپنے گھر پر لے کر آئی ہے اور ٹھیک اسی وقت اس گھر میں رہنے والے اس لڑکے کی آتما اس پیرلائزڈ لڑکی کے اوپر ہاوی ہو جاتی وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے پر اس سے پہلے کہ وہ ان سب کو مار دیتی ایمپرو ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھا لیتی ہے اور اپنے پیٹ کے اوپر رکھ دیتی ہے ایمپرو کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم اس بچے کو لینا چاہتی ہو اگر تم اس گھر کو چھوڑ کر نہیں گئی تو میں اس بچے کو مار دوں گی سن کر وہ ڈیمن وہ آتما ایموشنل ہو جاتی ہے اور ٹھیک اسی وقت ایمپرو کی ڈیڈ کو موقع مل جاتا ہے وہ اسے لے کر کھڑکی سے نیچے کوچ جاتے ہیں جس سے وہ پیرلائز لڑکی اور ایمپرو کے ڈیڈ دونوں کی مرتی ہو جاتی ہے ایمپرو کے ڈیڈ کی مرتی کے بعد انشورنس کے پیسے اس کی مام کو ملتے ہیں جس سے وہ بینک کی لون کو چکا دیتی ہے اور اب ایمپرو اپنے پورے پریوار کے ساتھ اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہے وہ اوپر ونڈو کی طرف دیکھتی ہے جہاں اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی وہاں پر ہے اور اب ہمیں اسی گھر کے اندر اسی راکنگ چیر کو دکھایا جاتا ہے جس پر کوئی بیٹھا تو نہیں ہوتا لیکن اب بھی وہ ہل رہی ہوتی ہے یعنی کہ وہ آتما اب بھی یہی پر ہے جو اپنی ماں بننے کی زد کو پورا کرنا چاہتی ہے جو اس کے جیتے جی نہیں ہو پائی اسی لئے سب سے پہلے اس نے ایمپرو کے بھائی کو کرنیپ کیا لیکن جب اس آتما کو پتا چلا کہ ایمپرو پریگنٹ ہے تو اس نے ایمپرو کے بھائی کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس کا اگلا شکار بنا ایمپرو کا ہونے والا بچہ جس مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہو پائی آپ کو کیا لگتا ہے کیا کبھی وہ ڈیمن اپنے مقصد کو پورا کر پائے گی کومن باکس میں ضرور لکھیں امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی